بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیلڈی رہیں تو میں ہوں صدرہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو کوکنگ اینڈ مائی لائف میں آج آپ سے شیئر کروں گی سوپر ڈوپر ریسیپی یہ ریسیپی مزیدار تو ہے ہیلڈی تو اتنی کہ اس میں تین سو بیماریوں کا علاج ہے اس مزیدار سی ریسیپی یا اس مزیدار سی سبزی میں آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے مورنگا یعنی کہ سوہانجنا اس پنجاب سائیڈ میں ہماری سائیڈ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ وزن بھی کم کرتا ہے ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں زیادہ اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور کومنٹ کرنا نہیں بھولئے گا تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی ریسیپی بنانا یہاں پر ہم لیں گے ایک پین پین میں ہم ڈالیں گے ایک کپ جتنا آئل آئل ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی ایک بڑے سائز کا پیاس چوپٹ اس کو کر لیں گے ہم براؤن لائٹ براؤن ہونے کے بعد ہم ڈالیں گے ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم لائٹ سا براؤن کر لیں گے جب یہ براؤن ہو جائے گا چکن چکن کے میں نے لیے ہیں بڑے سٹکس لیے ہیں میں نے بڑی والی اور یہ میں نے لیے ہیں پانچ حدد یہ پانچ سو گرام ہوگا تو ہم اس کو بھی ہم براؤن کر لیں گے اس کے کلر چینج ہونے تک تو جب یہ کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ ہری مرچ جو کہ میں نے لی ہے تین چمچ لی ہے چھوٹی چھوٹی میں نے چوپ کر لی تھی اور اس کو ڈالنے کے بعد کلونجی کلونجی سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے ہم لال میچ کا پاودر اور ہم اس مسالوں کو مکس کریں گے اور بھون لیں گے ٹھیک ہے یہ کریں گے بہت اچھے سے بنائی چلی فلیکس ڈالیں گے ہاف ٹیبل اسپون دو سے تین ٹیبل اسپون پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کی کر لیں گے بہت اچھے سے بنائی تو دیکھیں اب ہم ڈالنے لگے ہیں اس میں دو عدد ٹیماتر چوپٹ ٹیماتر ڈالیں گے اور ہم اس کی کریں گے چار سے پانچ منٹ بہت اچھے سے ہم نے بنائی کرنی ہے اور بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے ہم نے اور اسی دوران ہم ڈال دیں گے ہاف کب جتنا دہی اور دہی ڈالنے کے بعد ہم بھی ہم بنائی کریں گے ٹھیک ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اسی دوران ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاودر یہ ہر دکان سے یا ہر بیکری سے آپ کو اویلیبل مل جائے گا اور اگر نہ ملے تو آپ نہ ڈالیں سکپ کر دیں کوئی بات نہیں آپ نے بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ اور اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک ہم حسب زائقہ ڈالیں گے جتنا آپ اپنا پسند کرتے ہیں یہ ہے مورنگا یعنی کہ سہنجنا اور یہ میں نے اس کو تین سے چار پانی میں بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے نکال لیا ہے اور اس کا پانی میں نے نچوڑ لیا ہے تو اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس میں اور اب ہم اس کی کریں گے اچھے سے بنائی دو سے تین منٹ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کا پانی بالکل اچھے سے اس کا پانی بالکل سوک جائے اور اس میں پانی نہ رہے اتنی ہم نے بنائی کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پر پانی ہمارا بہت اچھے سے سوک چکا ہے اور یہ دیکھیں آئل نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کا پانی بالکل نہ رہے اور یہاں سے میں تین سے چار عدد ہری مرچ لے رہی ہوں اور ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ تاکہ اچھے سے اس کے اندر ذائقہ آ جائے اور بہت زبردست سا ہمارا تیار ہو جائے تو چلیں جی جناب یہاں پر ہمارا تیار ہو چکا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں بہت زبردست دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی چاہتا ہے سبحان اللہ بولنے کو تو آپ لوگ بھی ضرور بولئے گا بہت ہی یمی سا ہمارا مورنگا سالن یا سوہانجنے کا سالن تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ تین سو بیماریاں دور کرتا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے گھروں میں استعمال کریں اور بنائیں اور کھائیں سہری میں بہت زبردست سالن ہے سہری سپیشل سالن ہے تو آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو کل ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ